پاکستانی ڈاکٹر پروید چودری اور ان کی ٹیم نے ہارٹ فیلئر کے تین مریضوں کو جند روز قابل مصنوعی دل لگا کر تاریخ رکم کر دی ہے جس میں ایک خاتون مریضہ نفیسہ ممنون سیحت یابی کے بعد اسپتال سے گھر منتقل ہونے سے قابل اسپتال میں تیبی عملے کو خراج تشہین پیش کیا یہ لوگوں نے میری بہت خدمت کیے بہت کیار کیے بہت زیادہ اور سب بہت اچھے ہیں پورا عملہ بہت اصلاف بہت اچھا ہے نفیسہ ممنون کی سیحت یابی کے بعد اسپتال کے تیبی عملے نے انہیں پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ روانہ کیا جبکہ باقی دو مریضوں نے بھی بہتر علاج ہونے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا مصنوعی دل لگانے والے سرجن پرویز چودری کہتے ہیں یہ مریض اب مکمل سیحت یاب ہیں بہت جلد تمام مریضوں کو گھر منتقل کر دیا جائے گا میں ایک ایک کر کے ان کو بیج رہا ہوں فرس کلاس رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اس سے پہلے ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ کب وہ سیڑھیاں اوپر چڑے تھے یا باہر کے گھومیں پھرے تھے قومی دارہ ابراہیم رازے کالب اسپتال کی انظامیہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد دل کی ٹرانسپلانٹیشن کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا ملک میں پہلی بار قومی دارہ ابراہیم رازے کالب میں تین ہٹ فلے مریضوں کو مصنوع دل لگا کر کامیاب اپریشن کیا جا چکا ہے جس پہ مریض، تیماردار اور تیبی املا بھی خوشی سے نیحال ہے کامیرمن اسمائل اختر کے ساتھ ابراہیم رین نائیٹیٹو نیوز کراچی